بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جانیں گے عثمانی سلطنت کا دور 1789 عیسوی سے 1886 عیسوی تک دراصل عثمانی سلطنت کی کمزوری کو روکنے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے جن عثمانی حکمرانوں نے خاص کوششیں کی ان میں سلیم سویم کا نام اہم ہے جس نے 1789 عیسوی سے 1807 عیسوی تک حکومت کی جو کی میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کے دور کا تھا سلیم سویم نے تعلیمی میدان میں موڈن ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا اس کے دور میں جنگی صلاحیتوں سے جڑی فرانسیسی کتابوں کا ترکی زبان میں ترجمہ کرایا گیا اس حکمران نے آرمی اور نیوی فوجوں کو نئے سرے سے سنگٹھت کیا اس نئے ترتیب کو نظام جدید یعنی موڈن سسٹم کا نام دیا گیا اس نے فرانسیسی انجینئروں کی مدد سے تو بنانے کے ایڈوانس کارخانے قائم کیے لیکن سلیم اپنے ان صداروں کے کاموں میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکا جس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ینیچری فوج جو کی کسی زمانے میں ترکی کی سب سے کامیاب اور مضبوط فوج تھی اس نئے موڈن سسٹم کے خلاف تھی ینیچری فوج کے سپاہیوں نے موڈن یوروپی ہتھیاروں کو قبول نہیں کیا لیکن سلیم سویم کے بعد جب اس کی جگہ محمون تویم نے گدی کو سنبھالا جس نے تقریباً 1808 عیسوی سے 1849 عیسوی تک حکومت کی اس حکمران نے اپنے دور میں ینیچری فوج کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ ایک نئی فوج کی تشکیل کی جس کی وردی یوروپیہ دھنکی تھی پگڑی کے بدلے ٹوپی پہنتی تھی محمون دویم کے اچھے صداروں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ عثمانی سلطنت پھر سے ایک بڑی طاقت بن جائے گی لیکن مغربی طاقتوں میں روس نے اس خطرے کو محسوس کر لیا جس کے نتیجے میں 20 اکٹوبر 1827 عیسوی میں روس برٹین اور فرانس کے سموچی سمندری بیڑے نے یونان میں نواری نیو نامی جگہ پر عثمانی بیڑے کو پوری طرح تباہ اور برباد کر دیا آخر کار عثمانی سلطان کو روس سے پھر سمجھوتا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں یونان کو آزادی دے دی گئی محمون دویم کے بعد اس کا لڑکا عبدالمجید خان سولے سال کی عمر میں گدی پر بیٹھتا ہے جس نے 1849 عیسوی سے 1861 عیسوی تک حکومت کی دراصل اس کے باپ محمون دویم نے مرنے سے پہلے صدھار کے کاموں سے متعلق ایک پروگرام بنایا تھا جسے لاغو کرنے کا اسے موقع نہیں مل سکا تھا لیکن اس کے بیٹے عبدالمجید خانے 3 نومبر 1849 عیسوی میں ان صدھاروں کا اعلان کر دیا یہ صدھار ترکی میں تنظیمات خیریہ کے نام سے مشہور ہیں جس کے تحت عوام کی جان مال عزت کی زمانت دی گئی سب کے ساتھ بنا کسی ذات پات کے بھیدباؤ کے اچھے سلوک کا وعدہ کیا گیا اور قانون کو سب سے بڑی ترجیح دی گئی سلطان محمود دویم اور اس کے بیٹے عبدالمجید خان کے زمانے میں جو صدھار کے کام کیے گئے اس کے بارے میں برٹش پردھان منتری لارڈ پامسٹن نے 1853 عیسوی میں برٹش پارلیمنٹ میں بولا جتنی ترقی اور صدھار کے کام عثمانی سلطنت نے گزرے ہوئے پچھلے 20 سال میں کیے اس عرصے میں کسی دوسری حکومت نے نہیں کیے یہ وہی زمانہ تھا جب بھارت پاک میں انگریزوں کی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی تھی اور 1857 عیسوی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو انگریزوں نے دیش سے نکال کر دلی سے مغلوں کی حکومت کو ختم کر دیا عثمانی سلطان عبدالمجید کے بعد اس کا بیٹا عبدالعزیز 1861 عیسوی میں گدی پر بیٹھتا ہے جس کے دور میں کچھ قوم پرست لوگوں نے 1865 عیسوی میں عثمانی نویوک سنگ کے نام سے ایک خوفیہ تنظیم قائم کر لی جس کا مقصد تھا بادشاہ کے تانہ شاہی عدکاروں پر روک لگا کر سمویدھان کے مطابق حکومت قائم کرنا اسی کے چلتے ترکی کے اتحاس میں 1886 عیسوی میں جب پہلا سمویدھان لاغو کیا گیا جو کی ایک سال تک بھی قائم نہ رہ سکا آگے جانیں گے عثمانی سلطنت کا یہی دور 1886 عیسوی سے 1909 عیسوی تک دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن تبھائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں